برکہ ٹی وی اس وقت ہم موجود ہیں صدف نائم کے گھر کے باہر جہاں بہت ساری کسیر تداد جمع ہے ابھی تک ڈیٹ باڈی نہیں آئی باقی صورتحال ہے جو وہ ہم آپ کو اندر جا کے اگاہ کرتے ہیں کہ یہاں کون کون سی شکسیت آئی ہے اور جنازے میں کتنا وقت ہے اور کب تک باڈی آئے خوشہ صاحب آج جو واقعہ پیش آئے صدف نائم کے ساتھ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے صدف ہماری بہن تھی اور کئی سالوں کا ہمارا ان سے تعلق تھا اور پجاب اسمبلی میں کبھی ملنا کبھی کسی بھی صافتی ان کی مداریوں کے دوران ان کے پاس چکے پلٹیکل بیٹ بھی تھی تو وہ دن رات اپنے کام میں مگن رہتی تھی اور آج بھی دیکھیں کہ وہ اپنے فرض کی دائیگی میں رزق حلال کمانے کی جس تو جو میں اور فرض کی دائیگی میں دنیا سے گئی شہادت کا رتبہ پایا ان کے والد میرے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اور اس بچی کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو مل کر اس ساندان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ جن کی بیٹی جن کی بہن جن کی ماں دنیا سے گئی ہے اور ہم سب کو آج پورے پاکستان کو میں آج یہ اپیر کرنا چاہوں گا کہ مل کر اس بچی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں سر ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو اپنا بھر پر چلانے کے لیے بچوں کے لیے باہر نکلتی ہیں ان کے لیے حکومت کیوں نہیں کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتی کہ اس طرح کے جو ہے خاص کر کے بھی دیکھیں آج وہ گئی ہیں حالانکہ بیٹی نے بھی منع کیا برڈے تھی اور کسی میل کو بھی آگے بھیجا جا سکتا تھا آج پرائیم ارسر شباشی صاحب نے صدف کے لیے پچاس لاکھ کا اعلان کیا ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ جس معاشی حالات کا ہم سب شکار ہیں پل کے پاکستان ہمیں جو ویلفر کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے شاید ہماری اس طرح توجہ نہیں رہتی لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ایسا نظام بننا چاہیے کہ ہماری یہ بیٹیاں ہماری یہ بہنیں جو ہے جب جو اس کے حلال کے لیے نکلتی ہیں ان کے لیے سکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے اور ان کے تمام معاملات کا خیال ہونا چاہیے سر یہ اپچاس لاکھ تو وہ دے رہے ہیں مردنے کے بعد دیئے جاتے ہیں لائف میں بہت ساری ابھی بھی ہیں میں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور بھی میرے جیسے کہیں تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت کوئی سٹیپ لینا چاہیے نا تاکہ کوئی تھوڑا بہت تو ان کے لیے کچھ بائدہ ہوگی آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن دیکھیں اگر آپ جانے کے بعد بھی کسی کے اکنالج کر لیتے ہیں یہاں اتنی بے ہیسی ہے کہ یہاں جانے کے بعد بھی لوگ اکنالج نہیں کرتے تو اگر ایک شخص نے جو ملکہ وزیراعظم ہے چند گھنٹوں میں اس کی حدمات کو اکنالج کرتے ہوئے ایک کوشش مخلصانہ کوشش کی ہے تو ہمیں میرے حالہ اس پر اچھی بات کرنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تیس وقت تر تو سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے آج کا جو سانعہ پیش آئے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آج جی بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہین جو ہیں وہ شہید ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ایک مشن پر تھی اور ایمان طریق سے ہم نے دیکھا ہے جو کہ ہم بھی ورکر ہیں سڑکوں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جس طرح اپنے صحافی مشن کے لیے اپنے کام کرتے ہیں میں کم ہی ایسے مسئلہ ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے بھی اور سپیشلی میں کہتا ہوں گورنمنٹ اور پنجاب کے لیے ہے کہ انہوں نے کیا سکورٹی میں یہ منڈ کیا تھے یہ گورنمنٹ کی ضمن داری تھی کہ جب یہ ایک جو جو ہے یہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ پلیس کی کونس کی ایسی سکورٹی تھی جو پروائیڈ کی جائے ایسی کوئی سکورٹی جو ہے وہاں پر موجود کوئی بھی نہیں تھا بلکہ جب یہ حاصل ہو گیا اس کے بعد جو بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو وہاں پہ کوئی مدد ان کی کر سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹی کا جو شہید ہوئی ہے اس نے صحافت کے اندر ایک نیا پیغام دیا ہے آپ جیسی بہنیں جو صحافت کے لیے کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلک نون جو ہے میاں محمد شباشی صاحب نے اس حصلے میں جو ہے خواجہ عمراندی صاحب کی اپارٹی کی ذمہ دری لگائی ہے یہ چونکہ ہمارا محلہ ہے ہمارا علاقہ ہے تو ہمارے تو یہ ذمہ دری بانتی تھی لیکن ہماری پارٹی بھی جو ہے اس حصلے میں جو ہے میاں شباشی صاحب کی طرح سے بھی کلیر ہدایات تھیں تو خواجہ عمراندی صاحب کی ذمہ دری لگی ہے تو ان کے لوحکین کے لیے ان کے سری فیملی کے لیے جو ہے پارٹی اور وقتل کے لیے حاضر ہو گئے جب بہت سارے حکومت بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے میڈیا پرسن کے لیکن بھرے ہوئے گلاس میں پانی پھر بھرا جاتا ہے جو مستحق ہیں ان تک امداد نہیں پہنچتی ان کو گھر نہیں ملتے ان کے جو خواتین میرے جیسے ہیں ابھی آپ میزے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو خواہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں مجھے بھی بڑی دفعہ چوٹے آئیں ہیں بہت کچھ ہیں لیکن ہم کبھی ذکر نہیں کرتے لیکن یہ صدف ہماری کلیگ تھی اس کے انتہائی ہمیں دکھ ہوئے جو سوشل میڈیا پر جو بہنے ورک کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ حکومت ان کے بارے میں کیوں نہیں کچھ کرنا چاہتے دیکھیں میند کے لیے تو میں بھی نکلی ہوں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ تو بسیرتے کا عورت ہونے کے ناتے جو آپ ذمہ دارے ادا کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سسلے میں جو ہے گورنمنٹ بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے آپ کو بتایا کمی ہیں فوری دور بار اب دیکھیں جو ایک چلی گئی واپس تو آنے سکتے لیکن اس کی فیملی اس کے بچے ان کے جو معاملت ہیں تو گورنمنٹ اور پاکستان نے ان کی سپورٹ کے لیے ایک اعلان کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سپورٹی میئیمنٹ بھی اسے پہلے یہ کرنا پڑا ہے جو سوشل ورک کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم نے ذمہ دارے ادا کر رہی ہیں اس کے لیے بھی جو ہے ہماری گورنمنٹ اس کے لیے وہ کام کر رہی ہے سوشل میڈیا کے لیے کریں گے ویب چینلز ہیں جو ان کو تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں سوائی سیٹلائٹ سیٹلائٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے چینل کے لیکن جو اس کے علاوہ جو محنت کر رہے ہیں دیکھ اس اس لیے میں قانون سازی ہو رہی ہے لازمی بات ہے سوشل میڈیا کے ایسا ہے جس کے میں بہت سارے سکم ایسے موجود ہیں جس طرح الیکٹرونی میڈیا کے حوالے سے آساس ان کا نظام اور بہتر ہوا ہے تو ابھی شہر اللہ جیسے ہی اس کی طرف بہتری کی طرف جائیں گے تو اس کی قانون سازی ہو رہی ہے جب یہ قانون سازی ہو گئے لازمی بات ہے جب ایک لیکل فریم میں آپ لوگ آئیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لیکل طریقے سے آپ کو سپورٹ ہو سکے گئے شکریف صدیقی صاحب ہے صدر سمنہ بار ٹاؤن کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو سانیہ پیش آیا ہے صدف نائم کے ساتھ اس کے حوالے سے یہ کیا کرتے ہیں آج ہم سب افسر رہے ہیں کہ صدف ہماری بیٹی اپنے فرائز کی انجام دہی کرتے ہوئے اس سانیہ کا حادثے کا شکار ہو گئی اور ہم اس کے خاندان کے ساتھ مندلدی کے اظہار کے لیے ہاں ککھے ہوئے ہیں اور میرے قائد عمران خان صاحب نے اس سانیہ کا جس وقت ان کو پتا چلا اسی وقت مام سرگرمیہ موقع کر دی گئی اور ایک میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کافلہ تھا جو اوور سپیڈنگ ہو رہی تھی پوری ایکسنٹ ہو گیا جو اس وقت کنٹینر کی سپیڈ ہے وہ تو اہم آدمی کے چلنے سے بھی عادی سے بھی کم ہے یہ بیٹی کا دس کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں نہیں جی بہت کم دس کی سپیڈ تو زیادہ ہے آپ پام چیلز قدمی کریں تو دس کی سپیڈ ہو جاتی ہے آپ اس چیز سے اندازہ کرنے کے لیبرٹی سے جب کافلہ چلا اور اچھرا پہ جب ہم نے اسٹکبال کیا تو وہ چھے گھنٹے میں پہنچا جی اس سے تو بہت جلدی آدمی پیدل بھی آ جاتا ہے وہ تو سمجھنے کے پیدل کی رپتار سے بھی کم تھا لیکن افسوسناکھ واقعہ ہونا تھا اللہ سے دواگ ہوئے کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے بہت ہی اللہ اپنی پروفیشنل سرگرمیوں میں وہ کام کر رہی تھی ایک دن پہلی خان صاحب کے انٹرویو بھی کیا اس نے اور بڑی پور جوش تھی وہ اور اللہ اس کے درجات بلند کرے سر ابھی کوئی سٹیپ لے رہے ہیں صدف نائم جیسی بہت ساری خواتین ہیں جو ورک کر رہی ہیں اپنا گھر کا چولا چلانے کے لیے آج ایسے کہ صدف گئی تھی اس کے ساتھ کیمرہ بین بھی نہیں تھا اور آج اس کی بیٹی کی برڈے بھی تھی بیٹی نے منع بھی کیا لیکن ڈیوٹی جو ہے اس لیے وہ اس کو وہاں پر جانا پڑا اور موت جب لکھی ہوتی وہ تب آتی اس کے حوالے سے جو باقی خواتین ہیں رپورٹرز ہیں یا باقی طبقے کی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے میں اپنے دل کی بات کروں گا میں تو بہت ہی اترام کرتا ہوں پروفیشنل بیٹیاں بہنیں ہماری جو ہیں معاشرے میں کام کرتی ہیں ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کے کام کی قدر کرنی چاہیے اور آج کیا کہہ سکتا ہوں کہ افسردہ ہیں ہم سب اور افسوسناک واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ آگے کرے اس وقت ہمارے ساتھ آپ آزم چودری صاحب ہیں لاہور فریس کلپ کے صدر ہیں سر آج کا جو یہ سانیاں ہوئے اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں بہت دکھ ہے بڑی تکلیف میں ہے صدمہ ہے بہت کیونکہ صدف ہماری پلیگ ہی نہیں ہے ہماری بینوں کی طرح تھی اور وہ کام کو ہمیشہ انہوں نے جہاں سمجھ کے کیا آج بھی وہ اسی طرح ان کی جوب سے جو کمیٹمنٹ اس کو نبھاتے ہوئے وہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی ان دو ڈھائی کلومیٹر وہاں پہ بھاگی ہیں وہ تاکہ وہ عمران خان صاحب پہ انٹرو کر پائے لیکن اسی دوران انکل یہ حادثہ پیش آیا میں نے زندگی میں ان کو ہمیشہ میند کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور چند دن پہلے پانچ دن پہلے مجھے ملی ہیں صدف حالانکہ سارے دن کی تھکی آری کام کر کے آئی تھی تو وہ ایک سرکاری آفس میں ایک میٹنگ تھی وہاں مجھے ملی تو وہ اس وقت بھی گھنٹہ ڈیڑھ میرے پاس پیٹھی رہی ہیں تو ان کے چہرے پہ وہ ایک دائمی مسکرات رہتی تھی اور وہ کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا شکوا نہیں کرتی تھی ہاں لیکن آج کل مہنگائی کیا ضرور کرتی تھی کہ آج کل تھوڑا مشکل ہو گیا ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بریڈ تھی تو اسی لیے وہ چاری ہر وقت میند اور تکودو میں رہی ہیں صرف ٹرائٹس کلپ کے آپ ماشاءاللہ صدر ہیں اور صدف کو اتنا عرصہ ہو گیا اس کو بھی ورکنگ کرتے ہوئے اس کو میمبر شیپ نہیں ملے نہیں وہ میمبر تھی میمبر شیپ اس کو صدف میمبر تھی صدف نے گزشتہ الیکشن لڑایا ہمارے ساتھ صدف نے ہمارے ساتھ الیکشن لڑا گورننگ پڑی پہ لیکن انفورچنیٹلی وہ الیکشن جیت نہیں سکی لیکن وہ میمبر تھی ان کی بڑے عزت تھی اور ابھی دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے اور پروننشل گورنمنٹ کی طرح سے تو اس میں ان کو فنانشل سپورٹ کی گئی ہے ہم ان کے مشکور ہیں حکومتوں کے لیکن اس میں فیڈل گورنمنٹ نے فائیو ملین اور پروننشل گورنمنٹ نے سکس ملین ابھی اعلان کیا ان کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پریس کلاب کے لیے لائف ایڈشورس ہم نے کروا رکھی ہے اور ہاتھ ساتھی موت کی صورت میں دو ملین ہم کلاب سب دیکھے ہیں صدف کیونکہ ہماری میمبر تھی تو اور ان کی ہاتھ ساتھی جی اس وقت عرفان سموت ہمارے ساتھ ہے جو صدف کے کولیک بھی ہیں ساتھ ورک بھی کر رہے تھے ان سے پوچھتے ہیں صدف کے بارے میں کیا کہنا چاہیے گیا یقین نہیں ہو رہا کہ صدف ہم میں نہیں رہی ہے اور ابھی کل ہی صدف نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا بہت خوش تھی بہت خوش تھی اور آج صبح جب وہ جانے لگی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں ساتھ جا رہی ہوں خان صاحب کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کے ساتھ جاؤں گی تو میں انہیں مزاگ میں کہہ رہا تھا میں نے کہا یار دیکھنا کل میں وہاں پر موجود تھا تو ایک ریپورٹر کنٹینر سے گر گیا تھا کہیں تم بھی گرنا جانا تو کہتی ہے نہیں میں بڑی باہمت ہوں میں نہیں گرنے والی تو آج وہ صبح اکیلی نکلی ہیں اور وہ موسلی ایسا ہی کرتی تھی کسی کا آسرہ آسرہ نہیں تک نہیں لیتی تھی اکیلی نکل جاتی تھی اپنا پیکج بنا کے آ جاتی تھی اب بھی وہ اکیلی نکلی ہیں اور وہ ساتھ جا رہی تھی اسلام آباد کی جانب اور راستے میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ابھی تک جو ہے وہ پروپر انفرمیشن ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے مختلف ذرائع سے جو ہے مختلف سورسز سے انفرمیشن آ رہی ہے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کنٹینر کے ساتھ ٹکرا کے گر رہ گئی ہیں ساتھ چل رہی تھی کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کنٹینر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی انہوں نے اور وہاں سے گر گئی ہیں ابھی میری حماد عظر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے بھی میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو ان کے پاس بھی ایکزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے ابھی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہمارے کچھ دوست ریپورٹرز ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے تو ان سے ہی پتا چلے گا کہ آیا یہ اصل واقعہ ہوا کیسے ہے بلکہ جی تینکی